افحال کی کسی کس میں ہے؟ دو کس میں ایک افحال کو ہوا کرتے ہیں جنہیں افحالِ آدھیا کہا جاتا ہے کہ جو علت اور اسبات کے موتاج ہوتے ہیں جب تک سبب نہ پایا جائے جب تک علت نہ پائی جائے وہ کام نہیں ہوتا مثلا ہم سننے کے لیے موتاج ہیں کاموں کے ہاتھ ساتھ ہونے کے جب تک یہ ہم میں نہیں پائی جائے گی ہم نہیں سن سکتے اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے دوسرے کے ہم ہوا کے موتاج ہیں ہوا ہماری آواز کو اپنی لیروں میں لے کر جاتی ہے سننے والے کے کام کے پسا کے ساتھ وہ ٹکلاتی ہے وہ سنتا ہے اسے پھیلِ آدھی کہا جاتا ہے اور افحالِ لیراتیاں وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن میں اسباب و علت کی ضرورت میں ہی ہوا کرتی مثلا میں ایک مثال دے کر بات آپ کو قرآنِ حزیز سے سمجھاتا ہوں قرآنِ مجید فرقانِ حویث میں اللہ جللہ مجھول کریم نے اپنے سارے محبوب علیہ السلام و تسریم کے میدانِ کاردار میں ایک عمل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بما رمیتا اس رمیتا بلاکن اللہ حراما اے محبوب جب تم تنکلیاں پھینک رہے تھے تو تنکلیاں تم نے نہیں پھینکی گویا کہ وہ اللہ کو دوس اپنے درستے قدر سے پھینک رہا تھا اب افحالِ آدھی یہ تھا عادت یہ باندھنے کے لیے تیاد نہیں ہے ایک سنت اپنی موٹھی میں تنکلیاں پکڑے اور جب جو ہے وہ پھینکے اور کہے چاہت البجو سارے کاثوں کی آنکھیں اندھی ہو جائیں عادت میں نہیں ہو سکتا عادت میں ایسا ممتن نہیں ہے لیکن اللہ جللہ مجھو ہون کرین افحالِ غیر آدھیا پر بھی مجھو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کوئی اللہ کو اثمات کے بغایر بھی کر جھو جاتا ہے اس لیے نسبت اپنی دعاق کی طرف کر دی بلا تصویح و تنکل افحالِ آدھی میں سے وہ یہ ہے کہ جب میت قبر میں چلی جاتی ہے اس پر من و مٹی کو جان دیا جاتا ہے عادت کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی باہر والے کی آواز نہیں پہنچنانی چاہیے آواز نہیں پہنچ سکتی افحالِ آدھی کے طور پر جو ہے وہ نبی کر دی لیکن کہا ہم خودر کرتنے والے ہیں عادت کے بغایر جو ہے وہ سنبا دی سکتے ہیں پہنچا دی سکتے ہیں اس لیے اللہ جللہ مجھو الکرین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی مفاددہ حادث مبارکہ میں یہ دیان پھروایا کہ میت کو جب پھارتا ہے کوئی قبر کے بار سے سلام کرتا ہے اسے پہچان تھی بھی ہے سلام کا جماعت ہی دیتی ہے اسے محبوب ہوتی ہے اور یہی آہلِ سنت کا عقیدہ جو ہے وہ سمائے موتا ہے اب بھئی بڑی توجہ سے وہ تین واتے سننیں تو اس کا معذرت کساب جڑا اتمنان سے میری باتوں کو دیان سے سننا ہے میں نے شروع میں عرص کیا تھا کہ پہلی تقریر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور آج سال سے متلسل شہنشاہ بغداد سان پرنس میں لحاظر ہو رہا ہوں اور مجھے پہلی تقریر ہی دی جاتی ہے اور آٹھوں سال میں اس کا خنیادہ بہت چکا ہوں ہم آلِ سنت آلِ عدب لوگ ہیں لیکن ہم سے بڑا بھی عدب ہوئی ہیں جو ہم نے عدب صاحب کوئی بات نہیں بات کو ذرا سناب فرمائیے میں نے اس لئے معذرت پہلے کر لی الحق و مرور حق تڑبا ہو کہا لیکن کہا جاتا ہے ہم پہ عدب بن چکے اس میں کوئی شرط نہیں قرمائے کرام پہ شریف لائیں ان کا ضرور اس پر اقبال ہونا چاہیے بڑھوگانے دین پہ شریف لائیں ان کا شایانے شام ضرور اس پر اقبال اقبال ہونا چاہیے لیکن اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے بشخص نمبر رسول پر بیان کر قرآن و سنت بیان کرتا ہے تو قرآن و سنت سننے کے بھی کچھ تکاتے ہیں آپ نے اکہ کی کتابوں میں یہ علماء کاریں موجود ہیں انہوں نے مسئلہ پڑا ہوگا آپ کو بتایا ہوگا کہ خطبے کے آداب میں صحیح ہے جب امام خطبہ دینے کے لئے نکل پڑتا ہے گسگو تو گسگو نواز پڑنا بھی جائز نہیں ہے خطبے کے کچھ اپنے آداب ہے بعد کے کچھ اپنے آداب ہوا کرتے ہیں قرآن و سنت کے کچھ اپنے آداب ہیں ہم دیو چال میں لگ جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں کہ قرآن بیان ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں حدیث و حصول بیان ہو رہی ہے یا تو رہا کو بلانا چھوڑ گے یا یہ ہے کہ جنہیں بلاتے ہو کم ات کم کچھ اخلاقی لحاظ سے پاتذاری بھی کیا کرو اگلے شخص کو ہم نے بلائیا ہے یہ یوں باتیں لیان نہیں ہوتی آپ لوگ موجود آج آف کا بنا ہوا ہے گلوکاری کا یہ قرآن و سنت کے ناطرم ہوتی واللہ میں نے آٹھ سنٹے سلسل پنہ بیس کتابوں کا مضالح کیا اس طرح کو تیار کرنے کے لئے کوئی ایک بات کی شخص نہیں کہہ سکتا کہ جو دلیل کے بغیر پہ ہی ہے جس پر حدیث رسول نہ پیش کی ہو کیا ساعدہ میرے آٹھ سنٹے مطالع کرنے کا کہ آپ سننے کی اگامت کی دبارہ نہیں کرتے با عادت بنو با سننے کے کچھ حقنیں آداب ہیں ہر کام اپنے موقع محل سے مطابق اچھا لگتا ہے ضرور بذوبانے دین کا استقبال بھی لیئے ہاں کہ وہ بیٹھ ہیں سکیل ختم ہو جائے سیس ایسی صاحب علام فرمائیں نعرے بھی لگائیں ان کا استقبال بھی لیئے جائے قرآن مزید فقہ نے حمید تیس کی تلاوت ہو رہی ہے حدیث رسول سے بڑھ کر کون ہے قرآن سے بڑھ کر کون ہے قرآن نہیں مقدم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے بندوں کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے لحمدللہ عبد کرنے والے گھرانے کا استقبال ہم بھرگانے دین کا میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولیاء کاملین ہیں ان کے قدموں کی میٹھے جو جوتے ہیں ان کی مجدی کا ایک ضررہ بھی بننا اپنے لئے باشے استخدار سمجھ کروں علماء کے جوتے سیدھے کرنا میں اپنے سر کا تاجو ہے وہ سمجھ کروں اور الحمدللہ ساری زندگی اب وہ اکرام میں ہوگا رہی ہے لیکن ہر چیز سے کچھ تقاضے رسول اور ذاتے ہیں خدارہ باعدد بنی ہیں حدیث الرسول کا پاک نہیں کریں گے قرآن کا پاک نہیں کریں گے دن بجن غصبہ ہوں گے ضلیل و خار ہوں گے اللہ جلالہ میں دھول کریں صحیح معاملوں میں ان کی رو کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل پر ہونے کی کوئی دکھتا ہوں ماشاءاللہ 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 اللہ علیہ وسلم یہ تھے فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ محمد حسیب قادم شاہد عالمانہ فاضلانہ محققانہ مستقوب فرما رہے تھے اور اپنی عربات پہ حدیث رسول بطور دلیل بیشتا رہے تھے اور ہمارے قلوب و اذہان کو اللہ کے کلام اور رسول اللہ کے فرمان سے منور کر رہے تھے شنجھا برداد قانصران کہ یہ پچاسمہ سال ہے اور اپنی سہارات میں اور دعوت ناموں میں پڑا کہ اس مرتبہ کیونکہ پچاسمہ سال ہے گوڑن جبلی مرائی جا رہی ہے الحمدللہ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ ستیج علماء کرام کا جمعہ غفیر ہے اور پرندال میں اشاق مصطفیٰ اور وابستگان حضرت شیخ عبدالقادب جلانی ایک بہت بڑی تعداد میں پرندال میں موجود ہیں اور آپ حضرات علماء کرام اور جس حسنی کی صدارت میں آج یہ پروگرام چل رہا ہے سیرے طریقت پرابر شریعت حضرت سجادہ مبارک علی شاہ صاحب گیلانی مدف اللہ علی زید سجادہ مقرب دربار علیہ قادریہ منڈیر شریف چالکوٹ وہ تشریف فرما ہیں صدارت فرما رہے ہیں اور ہمارے بزرگ علماء اقرام میں سے ہمارے لاہور کی پہچان حضرت علامہ پیر سید طالب و سین شاہ صاحب گردی حضرت علامہ مولانا محمد ایو خان صاحب حضرت علامہ صاحب دام مرکات ملالیہ ستیل پہ تشریف فرما ہیں میں شنشاہ بغداد کانپرانس کے پچاسمی سالگیرہ پر جناب محترم چودری محمد حضیق طاہر جو امیر ہے بزنیال فاروق کے نوجوان اور نونحال اتنے محبت سے کام کرنے والے اور جنون کی حق کام کرنے والے ان تمام عراقین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کرتے ہیں اگر اس سال تو کیونکہ گولن جوگری ہے آپ نے محنت مشکت لگن کے ساتھ آپ نے کام کیا آپ یقیناً مبارک بات کے مسئل ہیں ایک اعلان سماکھ فرمائیں اور اعلان کے بعد خطاب شروع ہوگا حضرت محجز علی ثانی رحمت اللہ رہے کانفرنس جام نومانی اندرون ٹکسالی گیٹ میں منقض ہو رہی ہے یہ نو بجے صبح ہوگی تاریخ کیا یہ کل صبح نو بجے جام نومانی اندرون ٹکسالی گیٹ میں منقض ہوگی اس کے صدارت حضرت پیر عبدالخالد سجادہ نشین پرسونڈی شریف اور حضرت پیر سبزادہ عفیق ورمان صاحب آفتان آلیہ گاندری شریف تشریف لا رہے ہیں خصوصی خطاب حضرت علامہ پیر سید ارکان شاہ صاحب مچا دی اور میمان خصوصی سبزادہ پیر ابو وکر صاحب آفتان آلیہ شرق شریف میمان خصوصی ہوں گے آپ حضرت اس خلوگرام میں شرق فرما کر اس کی رحمت کو ایمانوں کو جلا بخش اور تعدہ کریں اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے لاہور کی جانی پہچانی شخصیت فاضل جلیل آلیم نبیل فاضل محقق حضرت علامہ مولانا محمد عابد جلالی صاحب دام برکات ملالیہ کو مائک پہ تشریف لائیں اپنے آلیمانا فاضل آنا محقق آنا خطاب سے ہم سب کے اماموں کو تعالی کریں اور ہم سب کے قلوب و اضحان کو روشن کریں نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق سینشاد اداد کانفرنس حضرت علامہ محمد عابد جلالی صاحب محمد اللہ رب العالمین ملاکبات للمتاقین وصلات وصلام على حبیبه الكریم وعلا آبه واصحابه اجمعین اللہ قاد فعوذ باللہ سمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما غریكم اللہ ورسوله والذین آمنوا آمنوا باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیه وسلم تسلیما صلاة وسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکھ وآلکھ اُسنے فیہ غیر و منقاسمی رب سلیم دائم آبدا علیہ حبیبی کا خیر الخلق کل حیمی اللہ تبارک بطا حالا جل جلاله ومنواله کی حمد وصلاة اور اُس کے پیارے حبیب بلوں کے طبی خادی اُس غل ختم الرسول مولا اِقل احمد مُتبا جناب محمد مصطفی علیہ صحیح وصلاة دربار گہوربار میں محبتوں کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند سارت محطم المقام جناب امیر سید مبارک علی شاہ صاحب زیدہ مائید ہو نحید محطرم علماء کرام وشیخ ارزام اور نوجوان بھائیو تابنے قدر بزرگو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک بطال جل جلال کے احسان سے شہنشاہ بلداد کانفرنس اپنے پچاس سالہ تباتور کے ساتھ ساتھ آج گولڈن جوبلی کے پروکار مراحل میں ہے سٹیج بے بڑے بڑے مذہبی اور سیاسی رہنما موجود ہے اور عوام کے اندر مجمع کے اندر بہت سے اشاہ کے رسول اس مقدس اور پروکار محفل میں شریک ہے سب سے پہلے میں عظیم کانفرنس کے نکات پر بزم الفاروق کو مبارک بار پیش کرتا ہوں حقیقت ہے کہ انہوں نے سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی انہو سے اپنی نسبت کا اظہار کیا ہے اور اس کا حق ادا کیا ہے اور خصوصاً بزم الفاروق کے روح روان اور سر پرد سے آلہ جناب محسن مقام چودری محمد صدیق سیفر صاحب جنہوں نے شبرول کی کابشوں سے اس عظیم محفل کا انہیں دیا دیا ہے دعا کیجئے خالق قائرات جلل جلال اپنی رحمتوں سے انہیں حضر وافر عطا فرمائے گرامی کر حضرات میرے ذمہ جو موضوع لگا گیا ہے وہ ہے استمداد اولیاء استمداد اولیاء استمداد کا معنی ہے مدد طلب کرنا اولیاء سے مدد مانگنا اس کی شریح حیثیت کیا ہے اللہ کے اولیاء سے مدد مانگنا جہد ہے یا نہیں اور اگر ان سے مدد مانگی جائے تو وہ مدد کرتے ہیں یا نہیں بڑا اہم موضوع ہے بڑے دھیان سے چند گزار چاہ سواد فرمانا ازہان و قلوب کے آئینوں میں اس کو جگہ دینا خالق کائنات رحمتوں سے ہم سب کو مالا مالا فرمائے گا اولیاء ولی کی جمع ہے ولی کا جو بھی مانا ہو جو بھی مانا لیا جائے مدد گار کار ساز دوست سر پرد بہت سے معنی ہیں لیکن تمام معنی میں ایک بات مشترق ہے ایک جہد مشترق ہے وہ یہ ہے کہ ہر معنی میں کل بار مانا پایا جاتا مدد مانگی جا سکتی ہے اور مدد مانگنے پہ وہ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے سب سے پہلے تو ابھی یہ اور فرمانے ذرا اگر ایک بندہ سادہ سی مثال ہے ایسے ایک آدمی اگر ایک انسپیکٹر کا قریبی ہے ایک خاندار کا قریبی ہے یا وہ اس سے سفارش کر سکتا ہے یا نہیں ضرور کر سکتا ہے اگر ایک گوئرنل کا قریبی ہے تو وہ گوئرنل سے کسی کی سفارش کر سکتا ہے یا نہیں اب اس بات کو سمجھ ہے کہ ضرور کر سکتا ہے صدر مملکت کا کوئی قریبی ہو اور اس کے قرد میں رہنے والا ہو اچھا خاصہ اس کا تعلق ہو تو کیا وہ صدر مملکت سے سفارش کر سکتا ہے یا کہ نہیں سفارش ضرور کر سکتا ہے جیسا اس کا تعلق ہوگا اسی جنا پر جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا قرب ہوگا اور جتنا زیادہ قرب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اپنے آقا سے اپنے مالک سے جس کے وہ قریب ہے اس کے سامنے سفارش بھی کر سکتا ہے جتنا وہ محبوب ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی بات مانی جائے گی اور فرمان آزرا تو میں کسی دنیا دار کے مقرب کی بات نہیں کر رہا کسی آدمی کے مقرب کی بات نہیں کر رہا کسی حاکم کے مقرب کی بات نہیں کر رہا آج بات کر رہا ہوں ان اسیوں کی جو اللہ کے مقرب ہیں اور خصوصا اس کی بات کرنا چاہتا ہوں جو مقرب خدا اولیاء اکرام کے سروں کے بھی تار ہیں جن کو غوث سمدانی کہا جاتا ہے اور جن خطب ربانی کہا جاتا ہے حیرت شیخ عبدال قادر جیلانی الحتمی برحسینی آپ کا مقام تو اولیاء کی صف میں بڑا منتاز مقام ہے اندارہ فرمانہ ذرا قرآن مجید برحان رشید کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا جید ہے یا کہ نہیں جید ہے یا کہ نہیں چونکہ خالق کائنات نے ان لوگوں کا ولی ان لوگوں کا مددگار اپنے آپ کو بھی کہا ہے اولیاء اللہ کا مقام اس لحاظ سے بھی بلندو والا ہے جو اللہ کا اپنا اس میں گرامی ہے اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرما دیا ہے خالق کائنات نے فرما اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فرمایا تمہارا ولی اللہ بھی ہے تمہارا ولی اللہ کا رسول بھی ہے بلندی اِنَّا آمَنُ اور جو محبوب کا کلمہ پڑھ کے اس کے غلامی کا نعرہ لگا کے اس کے عشق میں جنتا رہتا ہے اور عشق میراج پاتا ہے فرمایا جو ایمان لے آیا اے مومنوں وہ بھی تمہارا مددگار ہے توجہ فرمایا اٹھائیس میں بارے مثال کے کہنات نے فرمایا فَإِنَ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِينُ وَتَالِحُ الْمُومِنِ فرمایا عام بندے کی مدد کرنا یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے اللہ کے رسول کے رئیے بھی خارق نے فرما دیا فرما فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ اے محبوب ایک تو اللہ تمہارا مولا ہے محبوب کا مولا ایک اللہ ہے مددگار ایک اللہ ہے وَجِبْرِينُ وَجِبْرِينُ بھی مددگار ہے وَصَالِحُ الْمُومِنِينَ آجْ صَالِحِ مُومِن مددگار ہے یہ قرآن نے ثابت کر دیا کہ ایک سال مومن فرمایا یہ رسول اللہ کے مددگار ہیں یہ قرآن ہے پھر دیکھنا مدد مانگنے کا جہاں تک تعلق ہے خالق کائنات نے محبوب کے غلاموں سے مومنوں سے اللہ نے مدد مانگ دی غوث وَنَظَرَا حالان کہ وہ قادر مطرق ہے اسم الحاکمین ہے وہ حاکموں کا حاکم ہے شہمشاہ ہے اس کے لئے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ساری کائنات کا خالق ہے ساری کائنات کا مالک ہے لیکن اس مسئلے کو شابط کرنے کے لئے خالق کائنات نے یہ بھی فرما دیا اور قرآن کا حساب نہ دیا سب بیس مفارا خاکم دیکھو خالق نے فرما یا ایوہ اللزین آمان اے وہ لوگوں جو محبوب ایمان لائے ہو ایم تنفر اللہ ین سرکو اگر مدد مدد فرمایا ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کر اللہ کو کیا ضرورت کسی کی مدد کی فرما ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا یہ مسئلہ خانک نے فرما دیا کہ اللہ کے بندوں سے مدد ماننا یہ خیرق نہیں ہے فرمایا میں خانک ہو کہ فرما رہا ہوں میرے بندے جو میں نے بنائے ہیں پیدا میں نے فرمائے ہیں فرما ان میں اتنی طاقت ہے اتا کرتا میری ہے ان کی اپنی نہیں ہے میری دیہ ہوئی طاقت ہے فرما کر میں کہ ہوں تو یہ تو میری بھی مدد کر سکتے ہیں اور فرما آپ نے دو بندہ جس کو خالق نے یہ مقام دیا ہے سب کچھ اتا خالق نے دیا ہے دیل کی مدد کا سکتا ہے حالان کہ اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس مسئلے کو اس آیت میں واضح فرما دیا کہ مدد مانگ بندوں سے اور یہ کہنا بندہ بندے سے مدد مانگ تو کوئی اس پہ انگوش نمائی نہ کرے یہ بندہ اللہ کا ہے بنایا اللہ میں پھر دیکھنا دور فرمانا خالق کائنات جلل جلال نے قرآن مجید کے بہت سے مقام پہ ان باتوں کی وضاحت فرمائی ہے کہ بندے سے اللہ کے بندوں سے مدد مانگ نا عرد عیسیٰ کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے جیسرا پارا ہے فلم احس عیسیٰ منہم القص فالمان انساری اللہ عردی صلی اللہ نے تبلیغ کی ہے تعلیم دی ہے کوشک کی ہے پیغام حق سنایا ہے اور ان لوگوں کو اللہ کو فتا دیا ہے تو ان کے جام بنائے ہیں لیکن جب عردی صلی اللہ نے محسوس کر دیا کہ ان قابلوں کے دن میں نفاق ہے اور کفر ہے اتنا پکا کفر ہے جب حرد عیسی نے کفر ہی محسوس کیا صالی من انساری اللہ فرمایا لوگو تم میں سے وہ کون ہیں جو میرے مددگار ہیں کون ہے جو کون ہے جو بولے من انساری اللہ اللہ کی طرف اُس کے دین کی طرف بلانے میں اور اور اللہ کے دین کو اپنانے میں فرمایا من انساری اللہ کون ہے ایسے جو میرے مددگار ہیں انسار جو ہے یہ نصیر کی بھی جمعہ ہے انسار ناصر کی بھی جمعہ ہے فرمایا کون سے ایسے ہیں جو مددگار میرے بن جائیں گے اللہ کی طرف قرآن کور پڑھا فالا من فالو نحن انسار اللہ سالر حواری جور حواری بولے انہیں کہا ہم ہیں جو اللہ کی مدد کرنے والے ہیں تو پتہ یہ کلا اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا قرآن مجید میں ثابت ہے اور مدد مانگی جاتی رہی اور مدد پہنچتی رہی یہ ایک تارف کے طور پر پھر دیکھنا قرآن مجید کے اندر حضرت ذل کرنین کا واقعہ بھی موجود ہے جب ان کے سامنے لوگوں نے یہ اپیل کی کہ حضرت یعجود اور ماجود آتے ہیں ہمارے تو وہ سبسا بھی کھا جاتے ہیں سب کچھ ہی کھا جاتے ہیں انہ نے کہا سول و پارہ بول کے کہتا اگر آپ کہیں تو ہم کچھ مال و دولت کچھ آپ کے لئے احتمام کر دیتے ہیں تو آپ کیا کریں ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں آپ نے کیا کہا آپ نے کہا فرمایا میں تجھ سے دولت نہیں چاہتا تجھ سے مال نہیں چاہتا تجھ سے دیوار کے لئے ساد و سمان نہیں چاہتا لیکن چاہتا کیا ہوں فرمایا اپنی قوت سے میری مدد کرو اعانت باب حال اعانت آئی نون میری مدد کرو چیسے مدد مانگ رہے تھے اللہ سے نہیں مانگ رہے تھے چیسی نبی سے نہیں مانگ رہے تھے اپنے لوگوں سے مانگ رہے تھے اپنے زمانے میں اپنے مانگ مانگ رہے تھے یا یا آئی نون بکم فرمایا تو میری مدد کرو اپنی قوت سے میری مدد کرو اللہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگ یہ شرک نہیں ہے بلکہ اللہ کے قرآن کی روشنی میں یہ جہن ہے اور فرمانا اب اگر کوئی کہے گا یہ تو وہ مدد ہے جو ماتحسل اسباب ماتحسل اسباب ہے کہ وہ دیوار بنائیں تو وہ ایٹے پکڑا رہے تھے وہ میٹین پکڑا رہے تھے ہیلپ کر رہے تھے تو ماتحسل اسباب اس کو ہر کوئی مانتا ہے ہم بھی مکان بناتے ہیں اُس میں مزور بھی لگاتے ہیں اور میمار بھی لگاتے ہیں مستری لگاتے ہیں اور یہ قرآن کا سہارہ لینا پڑی قرآن مجید پڑی انیس وارہ ہے عرد سلمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے آپ نے فرمایا یا ایوہ المالاو ایوکم یا تینی بیار کیہا قبلہ یا تونی مسلمی فرمایا بلکیس کا تخت منگوانا تھا تو دربار یا مخادف گر لیا ایوہ المالاو سننے سے کور ہے وہ جو ان کی آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت وہاں سے اٹھا کے میرے سامنے حاضر کر دیں مدل مانگی یا نا بولو مدل مانگی کس نے مانگی اللہ کے نبی نے مانگی حرد سیوان نے مانگی جو اللہ کا نبی مدل مانگ رہا تھا اور اس کی بارگاہ میں بیٹھنے والے مدد کر رہے تھے کیا یہ کام کو خود نہیں کر سکتا تھا جس کے بارگاہ میں بیٹھنے والے جس کے فیوز حاصل کرنے والے اگر یہ کام کر سکتی ہے تو وہ خود تو بطری کیا حضرت سکتا تھا لیکن اس مصولے کو ثابت کر دیا گیا تو آپ نے جس فرمایا قَالَ اِفْرِطُ مِنَ الْجِن آنَا تِقَبِهِ قَبْلَ تَقُومَ مِن مَقَامِكَ گوھر فرمانا ذرا قرآن پڑھ رہا ہوں افریت بولا جن بولا اس نے کہا حضور اگر آپ حکم فرمائے تو آپ کی مجلس ختم کرنے سے پہلے بلکیس کا تخت میں لاتا سکتا ہوں بلکیس کا تخت وہاں سے اٹھا کے کہاں سے یہ بار بھی جیر میں رکھنا اوپر سریر نے لکھا تفصیر ساوی میں جمل میں خازن میں اور کرتبی میں روح المعانی میں یہ ساری باتیں موجود ہیں اس کا تخت کہاں پہ تھا کہنے لگے بینہ ہو و بینہ ہا مطیرہ تو شہرہ نے تخت کے درمیان عرص سلمان کے درمیان دو ماہ کی مصافت کی دو ماہ کی مصافت یقینی ہے اگر میں کہوں کہ دو ماہ جانے میں اور دو ماہ آنے میں تو پھر چار ماہ بن گئی لیکن کم مجم دو ماہ کی مصافت تھی اور پھر لانا وہاں سے تخت تخت کیسا تھا مفترین نے لکھا کوئی چھوٹا سا تخت نہیں تھا چھوٹی سی کسیر نہیں تھی کوئی چھوٹی سی پرسی نہیں تھی بلکیس کا تخت مفترین نے لکھا کتنا تھا کہنے لگے پھولوہو سمانون زران اس کی لمبائی اسی گھر کتنی اسی گھر لمبا ہے واردوہو اربعون زران اور چالیس گھر چوڑا ہے واردفاہو سلاسون زران کہنے لگے اس کی انچائی بھی تھوڑی نہیں تیس گھر اس کی انچائی بھی ہے غور فرمانا ذرا اسی گھر لمبا چالیس گھر چوڑا تیس گھر اوٹا تلکیش کا تخت مدوانا تھا جن نے کہا حضور دوپیر سے پہلے پہلے تمہاری بار جو میں میں لاتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں مجھے تو اس سے بھی جلدی کہہ دو کوئی بات نہیں سبحانہ اللہ کہہ دو قرآن پڑھ رہا ہوں کسہ کہانی کوئی نہیں قرآن پڑ رہا ہوں قرآن کی آیات پڑ رہا ہوں فرمایا اس سے جلدی تقاضی یہی تھا تو تبیدو بولے نا انہوں نے کہا اب وہ بولے جن کے پاس کتاب کا علم تھا انہوں نے کہا حضور فرمایا آن جپکنے سے پہلے وہاں سے اٹھا کہ تمہارے سامنے حضر گر دوں گا بلکی اس کا تخت کہاں پہ دونگا کی مصاصر اور پھر اس بڑا حیوی تک اور پھر اس کو حاصل آرہ وہ کہی بہر کھلے میدان میں نہیں پڑا تھا یہ بہر کابلے دور ہے بہر کہی نہیں پڑا تھا تک جال سریرہ تا کسرہ و کسرہ تا کسرہ تا کسرہ فرمایا اس کا محل جو ہے اس کا جو تخت ہے وہ سات درباغوں کے اندر ہا نارے رسالت نارے رسالت حضرت اللہ مولانا محمد صدیق ملتانی صاحب دور فرما جی بلکیس کا تخت کہاں بیخا فرما بلکیس کا تخت سات محل عبور کرنے آگے بلکیس کا محل آئے گا دور فرما جس کا تخت اتنا بڑا ہے اس کا محل کتنا بڑا ہوگا سات محل سے گزر کے آگے بلکیس کا محل آئے گا اس کے محل میں سات دوازے حضور کرنے پڑے گے سات دوازے بند ہیں پیرہ لگا ہے اندر سخت پڑا ہے اتن دعوی یہ ہو گیا کہ حضور آپ نے آنس چپکنی ہے میں نے وہاں سے اٹھانا ہے یہاں لاکھ رکھ دینا قرآن کا فیصلہ ہے حضرت سلمان نے مدد مانگی ما فوق الاسباب مدد تھی تو حضرت آسف نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا جس کے پاس طورات کا علم تھا اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ آنس جبکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت اتنی مسافت سے اٹھا کے جا سکتا ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہو اس کی حمد اتنی ہوگی یہ تو طورات کا علم ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا جس کے پاس عرفان ہوگا جس کے پاس محضت کے بڑے جان پڑے ہوں گے اور پھر جو سارے علیہ کا پھردار ہوگا تو ہوا گیا محدثین نے لکھا متصرین نے لکھا حوالہ میں نے عرض کر دیا حرق عاطف نے کہا حضور انذور الستمائے حرق سلمان کو حرق عاطف نے کہا انذور الستمائے آنس آسمان کی دیکھ کے نیچے دیکھ تو تک موجود ہو گا نہیں اس کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئی بھئی دیکھ نا آسمان کی طرف کتنی دیکھ 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 نیچے دیکھ آپ نے فرمایا حضور میں تمہاری بار جاؤ میں بیٹھ مانا ہوں میں یہ بات کرتا ہوں آپ نے آنکھ سابق کر یہ خلم راہ مستقر لیتا ہو جب تک سلیمان کے سامنے آگیا فالہ حاضر من فضل ربی فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تو انہوں نے جب کہا اب دیکھ نا درہ آرات سلیمان علیہ السلام نے نظر آسمان کی طرف نظر اٹھائی ثم رب دیکھ آسمان کو دیس کے آرات سلیمان نے جب نیجے دیکھا موضوع بین یدائی ہے اتنی جہلگی تھی کہ وہ تخت آپ کے سامنے حاضر پڑا ہوا تھا کیسے آیا اب غور کرنا ذرا غور کا مقاب ہے ذرا سمجھ نظر آپ نے کوئی عیرت عاصف نے کوئی فون کر دیا میرے در سوجہ جنا کوئی فون نہیں کر دیا کوئی پیغام نہیں بھی دیا کوئی جنا کوئی اس کے لئے طرالہ نہیں بھی دیا اس کو تو ظاہر پتا نہیں تھا کہ وہ تخت ہے کہاں پہ کہو اس محل میں کتنے تالے کتنا پہرہ کتنی جسامت کتنے بڑا کتنا شہوی آپ نے کیا کیا وہاں یہ سارا کچھ آپ نے کہتے کر دیا اللہ کے ولی نے اللہ کے بندے نے نگا فرمائی ہے نگا فرمائی ہے وہی بیٹھے ہیں وہی بیٹھے ہوئے نگا فرمائی ہے تو مدد کیسے پہنٹی آرد سلیمان نے مانگی آپ کی مارگا میں بیٹھے والے نے آپ کا فرمائی مدد کیسے کی علماء سے پوچھو اپسرین سے پوچھو اتنا پڑھ تک کیسے گئے کیسے گئے کیسے تلاش کیا کیسے پایا کیسے اٹھایا کیسے لایا کیسے لا کے دکھایا یا کچھ سمجھ میں آیا یا نہ آیا کیسے پایا کیسے خبر تھی اسی آن میں دیکھا بھی تلاش بھی کیا تالے اتارے دروازے کھولے اس کو کھایا وہاں سے کیسے رکھا مفسری میں لکھا بیان جرا سخت الارد حتر طفا اندہ کرسی یہ فلیمانہ فرمائی اتنا بڑا زمین کے نیچے جل بڑا چلتا چلتا عرد سلمان کی کرسی کے پاس آکے نموذار ہو گیا یہ ہے محفوک اللہ کے نبی نے مانگی اگر اللہ کے بندوں سے مدد مانگ نہ شرپ ہوتا عرد سلمان نے کیوں مانگی عرد سلمان نے کیوں مانگی اگر عرد سلمان نے مدد مانگی اور پھر مدد ہوئی یا نہ ہوئی بولو ٹکی سعبادی آیا اللہ کے بندے نے مدد کی یا نہ کی اتنا بڑا تک کیسے اٹھایا تھا اٹھا کے کیسے منوا یا تھا کون کیا تھا لانے کے لیے اللہ کے بندے نے نگاہ فرمائی ہے اب امان سے بتانا جس اللہ کے نبی کے فیض یا اتنا مقام ہے اس اللہ کے نبی کا اپنا کتنا مقام ہوگا اور پھر اگر حضرت سلمان کا اتنا مقام ہے حضرت سلمان کا اتنا مقام ہے تو حضرت سلمان کی آقا محمد عربی کا کتنا مقام ہوگا پھر دوسری طرح سے اگر حضرت سلمان کی امتی کا اور سلاح کی آل کا یہ مقام ہے تو بغداد والے آقا کا کتنا مقام ہوگا نعر تظیر نعر رسال نعر رسال بغداد کانفرنس بغد مقام فاروق غور فرمان جی درہ استمداد اولیاء اولیاء سے مدد مانگنا بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں حضرت امام بخاری کا وثال ہو گیا امام بخاری جن کی بخاری پہ دنیا ناز کرتی ہے جن کی صحیح کتاب پہ دنیا ناز مانگ رہے تھے اس تزقہ اہل سمرکن مرارن پلنگ اس کو بار بار دعا مانگ رہے تھے بار اس کا نزول نہیں ہو رہا تھا ان میں سے کسی اللہ کے بندے نے سمرکن کے قاضی کو مشورہ دیا میرا مشورہ یہ ہے ان تخرج بن ناس الہ قبر البخاری اس نے کہا لوگوں کو لے امام بخاری کے مزار پہ حاضر ہو جاؤ اللہ بار اس کا نزول فرما دے جب انہوں نے مجورہ دیا قاضی نے سوچا کہ بات تو اچھی ہے ففالہ اس نے لوگوں کو چٹھا گیا لوگوں کو لے کے حالت امام بخاری کے مزار پہ حاضر ہو گئے رابی نے لکھا فقند آس اندہ قبر ہی امام بخاری کی قبر پہ گا لوگوں نے رونا شروع کر دیا مد سب پاؤں بس حاضر امام بخاری کی قبر کو اور آپ کی ذات کو وسیلہ بنا کے سفاشی بنا کے اللہ نے مدد مانگی بارش کے دعا مانگی اللہ نے بارش کا نزول فرما دیا اللہ 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 کیسی بارش ہوئی فرمائی اندل اللہ تعالی نے اس نزول فرما دیا ہر طرف پانی پانی ہو گیا خوش ساری کی وجہ سے جلی ہوئی زمین جو ہے اب اس پانی کھڑا ہو گیا کہتے ہیں کہ اس پانی نے لوگوں کو روک دیا امام بخاری کے مزار پر ساتھ دن تک رہے وہاں سے بارش کے پانی نے نکل نہیں نہ دیا کیا اللہ کے بندے اللہ کے بندوں سے مدد مانگی جائے تو وہ کرتے ہیں یا نہیں بولو ہر امام بخاری نے کے ثابت کر دیا کہ جس نبی کا جس نبی کی حدیث لکھنے والا جس نبی کا غلام حدیث پڑھانے والا بخاری اتنا مقام رکھتا ہے اور اتنا مقرم مقام ہوگا دیکھنا ضرار بات کو مختصر کرتے ہوئے موضوع بڑا لمبا ہے موضوع کو سمیٹ ہوئے صالح کے کائنات جلل جلال ہو نے ان لوگوں کو کسی طاقت دی ہے فرمایا یہ دنیا میں رہ کے بھی مدد کرتے ہیں خود اور دنیا سے جانے کے بعد میدان مارکر میں بھی لوگوں کی مدد فرمائیں گے سننے ابن ماجہ پڑھ رہا ہوں سننے ابن ماجہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ 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 فرمایا جہنمی لوگوں کی سف ہوگی فرمایا جہنمی سارے سف میں کھڑے ہیں آپ کو بتا ہے نا اگر آج کسی کے بارے میں سزا ماؤ کا فیصلہ ہو جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے حال کی یہ سزا عرضی ہے جس کے بارے جہنم کا فیصلہ ہو اس کا حال کیا ہوگا تو میں سف میں کھڑے ہوں گے جمور رو بھی رجل من حال جنہ حضور نے یہاں پہ غلی بھی نہیں فرما ایک جنتی آدمی وہاں سے گزرے گا جب گزرے گا تو ایک جہنمیوں میں سے وہ سف میں سے ایک حمد کر کہ کہ اما تاریف ہو نہیں حضور مجھے پہچارا نہیں نہیں اور کی آپ نے حضور مجھے پہچارا نہیں کون ہے میں زیادہ مجھ تعلق نہیں ہے ایک دفعہ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دوسرا بولے گا جب ایک نے حمد کر دی دوسرا بولے گا سننے ابن ماجہ دوسرا کہے گا حضور میں ایک مرتبہ آپ کو بزو کے سننے سننے ہوتا نہیں ہے اگر تُو نے مضو کرنا ہے تجھے بھی مل گیا اب کیا مسئلہ ہے مسئلہ کیا ہے حضی میں تو بظاہر الفاظ جو ہیں وہ تو تھوڑے ہیں نا اگر مسئلہ تو سائل تھا جہنم کا فیصلہ ہے اچھا جہنم کا فیصلہ ہو گیا حضور نے جج پولہ ہوت شفات کرے گا شفات قبول ہوگی یا نہیں شفات مانی جائے یا نہیں حضور نے فرما یدخیل حول جل صرف شفات نہیں کرے گا اس کو جل میں داخل بھی فرما دے یہ ہے انہا کے بندے یہ کا مقام اتنا ہے کہ مدار محصر میں بھی اگر ان سے کوئی مدد مانگے تو اللہ کی دیر ہوئی طاقت کی وجہ سے جو اللہ کی واضح میں ان کو پورا محاصل ہے جو مقام محاصل ہے اس کی وجہ سے اگر یہ سفارش کریں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے پھر دیکھنا ذرا حر قلیل مرتضی اتحدیس کے راوی ہیں اور یہ حدیث سننے بن بازہ میں موجود ہے عرض علی مرتضی فرما رہے ہیں کہ جب نا تمام بچے کے والدین کو جہنم میں ڈالا جائے گا فیصلہ ہو جائے گا فرمایے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے فرمایے جب خالق کائنات اس نا تمام بچے سکت سمجھو نا نا تمام بچہ بازو نہیں بنے ابھی کان نہیں بنے نا تمام بچہ پہلے ازاہ ہو گیا فرمایا وہ بچہ مدال مہتر میں جب اس کے والدین کے بارے میں فیصلہ ہوگا جہنم گا وہ اللہ کی بازہ میں حاضر ہو جائے نہیں غور کی آپ نے بھئی اللہ کے ولی کا مقام بڑا ہے اور حضور کے غلام وں کا مقام بڑا ہے جو مکمل اور تمام غلام ہے ان کا مقام بڑا ہے یہ حضور کا وہ غلام ہے جو نہ تمام نہیں غور کی آپ نے نہ تمام بچہ لیکن حضور قطر کا غلام بچہ گا یعنی والدین میرے ہیں تو میں جنت میں ہوں اور وہ جہنم میں والدین میرے ہیں کن کو نسبت مجھ سے ہے والدین میرے ہیں سرکار نے فرمایا خالق کہنا فرمائے گا ایوہ سیفت المراض محببہ ہو رب سے جھگڑا کرنے والے اللہ تو اسے کچھ جھگڑ نہیں سکتا یہ مقام سکتا وہ ہی ہے فرمایا آس خیل اللہ بھائی کا جنہ جا جھگرنے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے والدہ کو بھی لے جا والدہ کو بھی جا دولوں کے جنت میں جاتے جائے 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 محبوب نبی کے ناتمام غلاموں کا مقام ہے اس کے پورے غلاموں کا کتنا مقام ہو جو اس کے کامل غلام ہے جو اکمل غلام ہے جو عطام غلام ہے اگر ناتم بچ جہنم کو جنت میں لہا خطہ ہے اس سے بڑھ کے مدد کوئسی ہوگی اس سے بڑھ کے مدد کوئسی ہوگی فرمایا جو پیروں کا پیر ہے پھر اس کا کتنا مقام ہوگی جو پیروں کا پیر ہے اس کی کتنی شان ہوگی اندارہ کرنا ایک تو ہے اللہ کے بندوں سے مدد مانگی جائے وہ مدد کریں ایک یہ ہے بخاری میں موجود صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں دو روح کتاؤوں میں عدیس موجود ہے اور بات مقصر کروں تائم کھوڑا ہے سلاسہ رزگردوں راوی نے کہا سال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلی اللہ بلی اسرائیل رجل قاتل تیس آؤ تیس بلی اسرائیل میں ایک آدم ایسا کس نے ننام نے قتل کی تو پھر نکلا وہ توبہ دے راہ کو مل اس نے کہا تیر لی تو توبہ نہیں اس نے اسے بھی قتل کر دیا مختصر بات کرو اسے بھی قتل کر دیا سو کو قتل کرنے کے بعد پھر نکلا اس کو کس نے کہا یہ پھر کریتا کذا بہت کس نے کہا یہ ہے پھرانو بستی ہے اس بستی میں چلا جا تو اللہ نے تومہ سمول فرمال لے بہت بستی بستی کی مددگار نہیں تھی وہاں یقینا کوئی اللہ والا تھا اللہ والوں کی بستی اللہ والوں کی طرف سکھا کیا گیا پھرانو بستی میں چیتے کریتا کذا بستی میں چلا جا تو تجھے اللہ تعالی تیری توبہ قبول فرمالے گا اللہ تجھے معاف مرما دے اب دیکھنا بھی چلا گیا چلتا ہے اگرہ کہو الموت روی نے کہا اس کو موت آ گئی رکھنے میں موت آ گئی پناہ بسدر ہی نہ ہوا ہوں جب موت آئی گر پڑا لیکن اس کا بیتہ بڑا ستھا ہو چکا تھا سینے کے پر بھی اس نے کوشش کی کہ اللہ باروں کی بستی کی طرف جا ہوں لیکن دم توڑ گیا اب وقت سمجھ بھی منائکت الرحمہ و منائکت اللہ عذاب والے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت والے بھی آ گئے عذاب یہ ہے کہ جا کدر رہا ارادہ کا جا کدر رہا ہے جب یہ نکھ کھ گئی اللہ نے زمین کی طرف بھی فرما دی فرمایا کیا بھی فرما اللہ اللہ نے بھی کیا فرمائی فرما دو جہتے ہیں گرہ سے چل کے موت کے مقام جب ایک فاصلہ ہے موت کے مقام سے چل کے اس بستی طب دوسرا فاصلہ ہے اللہ نے فرمائی او اللہ اللہ حاضی ہی ان تقر بھی فرما جو فاصلہ آگے رہتا تھا اللہ نے بھی یہ جنہی کو کم دی اکسو کر جا کہو سبحان اللہ ابھی جارے با جاتا وہاں بھولتا متعاب بیان کرتا مقصود پیان کرتا مدل مانتا یہ تو پہنچا نہیں ہے ابھی وہاں حاضر نہیں ہوا یہ چاہ رہا تھا راستے میں موتا گئی لیکنہ مدل کیسے پہتی ہے اللہ نے فرمائی اے زمین تو سکر جا جو پیشے والی کی فرمائی آم تباہ دی تو تخل خل ہو جائے تجھ میں ذرا سور ہو جائے اس کے بعد والی نے فرمائی جھگڑا نہ کرو اس کا فیصلہ یہ ہے کی تو مہابی نہ ہوگا دونوں مسافتے دونوں فاصلے ان کی پیمیس کر لو اگر اللہ کے ولی کی طرف جو فاصلہ ہے وہ تھوڑا ہے تو پھر چونکہ میرے بندوں کی طرف اس کی نسبت زیادہ ہو گئی تو پھر اسے جہنم میں نہیں جانا ہوگا اگر پہلے والا فاصلہ تھوڑا ہے تو پھر عذاب والے فرشتوں کو اجازت ہوگی لیکن کیسے ہوتا اللہ نے تو نہیں فرما دی اگلی زمین ٹھکڑ بندوں کا اللہ کی مدد کی تھا ابھی تو یہ جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی اور اللہ کے بندوں نے کیسی مدد فرمائی فرمائی جب اس کی پیمیش کی گئی اکرم بی خبر فرمائی جب پیمیش کی گئی ایک بالک کا فرق تھا کھولو کھولنے کا کی طرف جو فاصلہ ہے ایک بالک تھوڑا ہے پہلے بارا ایک بالک جاتا ناری رسال عظمت اولیاء فرمائی فیصلہ ہوگیا اب تم نے تیمیش کر لی ہے تیمیش ہوگئی ہے اب ایک بالک نگر کے ہے روی علی خان غفر اللہ اللہ نے شاؤں کہ قاتل کو اسی بکر بکر نے فرمائی اس کی منا سر کا قاتل اگر کے ہے لیکن میرے محبوب بندوں کی طرف جاتو رہا اگر چہ نہیں پہنچا زندگی نے خانے کیا اگر چہ نہیں پہنچا پہنچا تو مانتا پہنچا تو مانتا مدد طلب کرتا وہ گرشے مانتے اب زندگی نے خانے کی فرمایا میرے پیارے اتنے ہیں جو ان کی طرف جل بڑھتا ہے اللہ پھر بھی معاف فرما دیتا مضوع کو سمیٹھتے ہوئے فرمایا یہ تو اللہ کے بندے ہیں ان سے مدد مانگنا یہ تو قرآن میں بھی ثابت ہو گیا آقا اللہ 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 فرما میں بھی شابت ہو گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری شریعت میں اور صحابہ کا جو حقیطہ ہے آقا اللہ 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 حالت عمد صدی کی سرزادی حالت عث عث اللہ تعالی آقا فرما رہی تھی حاضر حضر رسول اللہ فرما لوگو یہ میرے حضور کا جبہ ہے یہ میرے حضور کا جبہ ہے تو کیا ہے یہ میرے پاس کیسے آیا ہے کہتی ہے کانت اندہ آئیش کیا تھا یہ حالت جب ان کا مثال ہو گیا تو حضور کا جبہ میں نے اپنے کبزے میں دے جا ہے اور رسول اللہ یہ جبہ کوئی معمولی جبہ نہیں ہے یہ کپڑا کوئی عام کپڑا نہیں ہے اگر یہ کپڑا ہے لیکن اس کپڑے کو حضور اپنے جسم سے زیب تن فروایا کرتے اب دیکھنا صحابہ کا کیا ہے اگر کوئی آج کوئی کہے صحابی کا کوئی وطن کہے کہ مجد نہیں میں نے کہا تیرے لئے ہوگی نہیں اور مجھے نصیب نہیں ہوگی ہم نے صحابی کا کیزہ دیکھنا ہے فرما کیا سن لو ہم نے زب سے لیتے کیا ہے یہ ہم دیتا کیا ہے فرما جب کوئی بیوار ہو جائے ہم زبان دھوکے 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 پانی مریض کو پھراتے ہیں اللہ شبا کا فرما نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت حضمت اولیاء نحنو نمسلوہا فرما ہمارا صحابہ کا کیدہ ہے کسی ایک زندے کی بات نہیں ہے نحنو نمسلوہا بڑا بڑا گیا اور کپڑے مالا پانی اگر مریض کو پنایا جائے پہلی بات تو یہ ہے صحابیہ یہ فرما رہی کی نش تش بی ہا فرما کی ہمارا یہ کیتا ہے ہم حضور کے جب والے پانی سے شفا مانگتے ہیں اس کے وصیلہ سے ہم شفا مانگتے ہیں اس کے جب والا پانی جس مریض کے حلق سے نیچے ہتر جائے اللہ شفا فرما دیتا یہ ہے آخری بات موضوع بڑا رمبہ ہے آخری بات کہ یہ جب اس کو نسبت بڑی کی حضور سے ہماری شریعت میں تو یہاں تک ہے اس شریعت میں اس امت میں جنم لینے والا ایک درخت درخت وہ بھی مدد کر چکتا ہے غور فرمانہ میری طرح حضور کی امت میں سائدہ ہونے والا انسان نہیں اللہ کا ولی نہیں درخت کی بات کر رہا ہوں درخت جو امت میں پیدا ہوتا ہے درخت پورا نہیں اس کی ایک تہنی تہنی وہ ہے جو درخت ٹوٹ چکی ہے ٹوٹی اور تہنی بھی قبر میں مدد کر جاتی اور عزیز وہ ہے جس کو حرک عبداللہ بن عباس نے نکل کیا ہے رویت فرمایا ہے صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی آخری بات کر میں اجاز چاہ ہوں گا مر نبی صلی اللہ اللہ صلی اللہ کے قبریں حضور کا گزر ہوا دو قبروں سے کتنی قبریں بولیں دو قبروں سے حضور نے فرمایا فرمایا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے دو قبر والوں کو فرمایا مجھے گزر سے پتہ چل گیا پر اشارہ کروں اللہ اس میں دیل بڑی ہے حضور نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے یہ بھی پتہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے قبیرہ بنا کی وجہ صلی صغی صغی قبیرہ نہیں صغی رہ ہے اور مجھے یہ پتہ ہے اس قبر والے کو کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کیوں ہو رہا فرما یہ قبر والا جو احنا یہ پساب کے چھینوں سے میں بجتا تھا فرما یہ لوگوں کی چگلی کیا کرتا تھا عذاب ہو رہا ہے اس کے بعد سن محافظہ جرید غصبہ آقا اسلام نے سر چینی پکڑی فشکہ من اس بھین حضور نے اس کے دو ٹکڑے کر گئے رہا کہتے سن محافظہ سن ایک ایک چینی کا چکڑا لگا دیا چکڑا لگا دیا نا جس صحابہ کی جماعت ساتھ قالو یا رسول اللہ لیمہ صلات حضور یہ آپ کا عمل ہے یہ تو سنت بن جائے گا کی صحابہ مستی کا عمل نہیں ہے یہ تو سنت بن جائے گا اور صحابہ نے ہمارا مسئلہ حرم کروا دیا حضور محبوب آپ نے یہ عمل کیوں کیا اگر عضاب ہو رہا آپ کو رحمت والے نبی ہیں آپ کو جہاں سے گزر جائے تو عضاب تل جاتے ہائے ہائے نہیں گا کی آپ نے آپ تو رحمت تل العالم ہے اگر آپ چاہیں آپ چاہتے تو صرف آپ کے گزر لے تے اور آپ چاہتے آپ جہاں بیٹھ تشارہ فرما دیتے کیا آپ چھتے تھے صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے چینی جو لگائی اس میں کیا حتمت ہے قربان جاؤں جب صحابہ نے پوچھا آقا اللہ نے فرمایا لاللہ لاللہ ای یخفف عنہما مالن یہی باتا صحابہ تم نے پوچھ لیا ہے ہوں یقین حضور دیکھ رہے تھے فرما صدیہ گزر جائیں گی لوگ اقراض کریں گے کہ اللہ کا نبی کچھ لی کچھ 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 تا استمتاع بلغیر یہ شرک ہے فرمایا صحابہ تم نے پوچھ لیا میں بتا دیتا ہوں اس کو محفوظ کر لو اس کو یاد کر لو سرکار دیکھ رہے تھے فلا محلے میں فلا فغداد کانفرہ ہوگی سرکار اللہ حضور دیکھ رہے تھے ہمارا کیتا ہے سرکار نے فرمایا وہاں میں یہ پیغام سنا دیا جائے گا زمان ہار سے یہ ساری باتیں تھی فرمایا اتنیے میں نے یہ دو ٹکڑے لگائے ہیں کہ یہ جب تک ٹینی کی ٹکڑے سبر رہیں گے یہ تصبیح کرتے رہیں گے ان کی تصبیح کی مجھ ہے قبر والے سے عذاب کو اُسا دیا جائی تھا قبر والے کے عذاب کو ہرکا کر دیا جائے تھا اللہ سرمانہ ٹینی ٹوٹی ہوئی کہو کرنا دیا ٹینی ٹوٹی ہوئی ایک بار میں پھر توڑ دی ٹینی بار بار ٹوٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی ٹینی قبر کے اوپر ہے مردہ قبر کے اندر ہے اے ایک امت میں جنب رہنے والی وہ قبر کے اوپر رہتے ہوئے قبر کے اندر مدد کر رہی اللہ والوں کا مقام بڑھا اللہ والوں کی جو تان بڑھے جائے اگر امت کے اندر ایک ٹوٹی اور ٹینی کا یہ مقام ہے تو حضور کی امت میں پیدا ہونے والے پورے درست کتنا مقام کو بھی مدد ہے یا نہیں اگر آج تمہارے سامنے کسی کوئی جیل سے چھڑوا لے سمجھتا ہے بہت کچھ ہے بیڑیاں لگی ہیں بیڑیاں ہٹ گئی بڑی تقریب ہو دی میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی لیکن یہ تو پک بھی نہیں وہاں تک تو چلی نکال ہی کون تی وہ آرہ بھی دوسرا ہے آرم برنک ہے وہ کبر میں چلا بھی نہ کوئی دیکھ رہا ہے سننے سے کہ کیا ہو رہا ہے ادھر پہنچ کون سکتا ہے حضور نے فرمایا پہنچ سکتا ہے میری امت کی ٹینی بھی پہنچ سکتی ہے فرمایا میری امت بھی اگر چی ٹینی ہو وہ ٹینی بھی کبر والے کی مدد کتی ہے اگر ٹینی مدد کتی ہے تو بندہ تو بندہ ہے سبحان اللہ بندہ تو بندہ ہے نا مومن تو مومن ہے نا ظلی تو ولی ہے نا یہ ہے استمداد اولیاء اولیاء سے مدد مانگ نا جیل ہے یا کہ نہیں بولو آواز آجیل ہے کہ نہیں اور اگر اللہ کے بندوں سے مدد مانگی جائے وہ مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جو شیاب آدھ آئے اللہ کے ملی مدد ہے یہ ہیں اولیاء میں نے بڑے اتشار کے ساتھ آپ کے سامنے اس موضوع کو بیان کیا دعا کی فرمائے اور یہ معفل یہ عظیم کنفرنس اس کا جن بھائیوں نے جن صاحبوں نے اعتمام کیا ہے اور آپ جہاں کہیں سے دور و دراز سے قرب و جوار سے چل کے آئے ہیں خالق کے کہنات ہر ایک ہی کامش کو کوشش کو اللہ قبول فرمائے و آخر دعوی ان الحمدللہ رب العالمين حضرت علامی فاضل جزید عالم نبی حضرت علام محمد جلالی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے ولیوں سے اللہ کے منزوں سے اس صندوق میں دلائل ہم تک گزے رہے تھے کل کے پروگرام بسانت سنوال کل نس اپرید مرود ہمتا اسی وقت جی ہی سی دیج پہ دوسری نصیت ہوگی جس میں حضرت علام سرداد مولانا حضرت رسول صاحب قادری محتمل دالون نوری حضرت 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 علام مولانا پروفیسر ملک محمد حضرت مجددی مجددی سی مجددی مجددی سی کا نورانی پیان ہوگا کل کی رسیس سی صدارت کریں گے حضرت پیر طریقت رابر سی آسے کے مائل سارج جناب میاں محمد حنس سی مجددی آستان آلیہ رابی رابی آنس ریف راہور ان کی ریف سی سی راہور پروگرام ہوگا تمام احباب اسی راک شاک کے ساتھ اسی محبت اور اسی ولولے کے ساتھ کل جنس سکندر بھی آپ نے شرکت فرمانی ہے اب میں لاوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ خطیب اعلی سنت مولانا محمد صدیق منطانی خطیب عالم حیصل آباد وہ تشریف لاکار اپنے نورانی پیان سے ہم سب کے قلوب و ازہان کو منبر کرتے ہیں اور ہمارے ایمانوں کو تارہ کرتے ہیں ناری کی دون میں تشریف لائیں گے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت سنت آب اداز کانفرنس بزم الفاروق موسیقی والحبیب المزید رجاع شازور لکنی بخول من اللہ والے بہترین وبشرحلی صدری ویفسرلی امری وحروف لکنی بیسانی اتباق قولی وصلا اللہ علیہ وسائل خیلی خوزیم حمد الحمد للہ الحمد للہ رب لعالمين واللہ قبط للمستقید والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعض قول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم توبا لمرانی اورا مرانی اورا مرانی اورا مرانی صدق اللہ وصدق رسولهن نبی القریم ونمولا ذائفا نشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب لعالمين فکا قال اللہ زوال فوز علا فی بلامه فی شان نبیبه ان اللہ ملاحظر ویسرون علی نبی یا ایوہ الذی ناما تلوی علی مسرم تسلیما صلاح و السلام علیہ یا رسول اللہ السلام علیہ یا حبیب اللہ اصلاف و سلام علیہ یا مضل العالمین اصلاف و سلام علیہ یا شفیع المذنوین ہندو صلاف کے بعد میرے نحایت کی واجب علیہ السلام صاحبِ صدر برامی قضر پیری طریقہ رہبرِ شریعت جناب سید مبارک و شاہ صارع ازام رفات بولا لیا میرے نحایت ہی واجب علیہ السلام علماء اکرام علماء اکرام کے ان نظروں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قعبہ اور قرآن کو دیکھنا ایسا عبادت ہے جیسے قعبہ کو دیکھنا عبادت ہے ایک آدمی ساری زندگی دن کو جہاد کرتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے رات کو نوافل پڑتا ہے اس کے ساری زندگی کی عبادت کا سمرہ ایک طرح اور قعبہ کو ایک نظر دیکھنا ہے یہ سامنس ہے شہنشال بغداد حضور برقصد علیہ السلام شیخ عبدالقادر جیدانی رسول سینی نجیب اس طرح بین رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں افعا فرمائی ہیں ایک جسم ہے اور ایک روح جسم جو ہے یہ زمینی الاصل ہے جس کی اصل زمین ہے اور روح جو ہے یہ آسمانی الاصل ہے مسئلہ یاد رکھیے روح کے داخل ہونے کی جگہ انسان کی پیشانی جب بچہ ماں کے پیٹ میں سیار ہو جاتا ہے عذاب مکمل ہو جاتے ہیں تو قاطب تقدین فرشتہ اس کی پیشانی میں پھونک مارتا ہے روح داخل ہو جاتا ہے اور روح کے نکلنے کی جگہ پاؤں ہیں یہی وجہ ہے کہ حکم ہے کہ جب رفوع کرو تو پاؤں کو دھپو تاکہ تمہیں موت یاد جسم کی غذا ہے روح کی پانی دوھر وغیرہ وغیرہ اور روح کی غذا ہے اللہ کی عبادت حضور وغیرہ وغیرہ وآلہ فرماتے ہیں میں نے پندرہ سات جنگلوں میں اس طرح عبادت کی ہے کہ میرا جسم بھی روح بن گیا جب جسم روح بن گیا اب جسم کی غذا بھی وہی ہے جو روح کی اور روح کی غذا عبادت ہے اللہ کی عبادت ہے لہذا جسم کی غذا بھی اللہ کی عبادت یہی وجہ ہے کہ آپ نے پندرہ ساتھ عشاء کی نماز کے پاس علیف لاب نیم سے قرآن کرو کیا ہے اور صبح کی آذان ہونے سے پہلے پہلے سارا قرآن ختم کر لیا کیاریس سال تک آپ نے عشاء کے مدود سے صبح کی نماز پڑی ہے اور فرماتے میں بغداد میں خلی جگہ تھی برج آجمی گیارہ سال میں وہاں رہا اور میں نے اللہ سے عید کیا اُس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھے حکمنا بھی آیا چاریس دن گزر گئے ایک آدمی نے روٹی لاکل سامنے رہ دی فرماتے میں نفت میں شور برس پا ہوا بو الجو بو لیکن میں نے اُدھر سمجھو نہ کی کہ جب تاکہ میرا مقصد پورا نہیں ہوگا میں روٹی کو ہاتھ نہیں لگا آپ کے پیرو برشت حبود سعید مخضومی رحمت اللہ تعالیٰ آئے فرمائے اے عبدالقادر یہ شور کیسا ہے فرمائے حضرت یہ نفت کا شور ہے میری روح مطمئن ہے اور اللہ سکر پھلا لے فرمائے آؤ ہمارے پر یہ کہہ کر آپ بھر چلے گئے لیکن آگ وہاں سے ہلے گئے حدثہ کہ شدر علیہ السلام سکیم لائے اور فرمائے کہ چلیے اپنے پیرو برشت کی بار تھا وہ دروازے پر انتظار کر رہے تھے فرمائے کہ میرا کہنا کافی نہیں تھا کہ حضرت شدر علیہ السلام کو آنا پڑا فرماتے ہیں میرے ساتھ تھانا آیا اور پھر انہوں نے مجھے کرکہ علاوہ پہنائے اور پھر اللہ نے مقام یہ دیا کہ ایک مرتبہ سکریر کر رہے ہیں تو اُس زمانے ایک بہت بڑے قابل ولی حضرت امام آپ نے جو سکریر کی انہوں نے کہا اتنی عجیب و غریب سکریر کرتے ہو کہ جاتے درسے نہیں ہو کہ اللہ تمہارا موقظہ کرے گا آپ نے اپنا ہاتھ ان کی سینے پر دیا فرمایات جو نور کلب اللہ نے آپ دیا ہے اس سے پڑھئے کہ میری حضرت لی پر گیا لی تو فرماتے ہیں انہوں نے کہا میں نے ان کی ایک حضرت پر لکھا ہوا کہ انہوں نے اللہ نے حضرت مرتبہ اہد لیا ہے کہ میں جو بھی کہوں گا اللہ اس پر موافضہ نہیں کرے اللہ مرتبہ 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 یہ قلائد الجوہر کا واقعہ اور اب جو بیان کرنے لگا ہوں اللہ ربانی رحمت اللہ تعالی جوہر مرتبہ کی بزار سبیل مقام اور اللہ ربانی کو فرماتے جو میرے شکر میرے زمانے جو کو حضور زیارت کرانا چاہتے تھے میری نبیوں کی تعداد ہے ایک لاکھ چوبیس تعداد باروائے سیم و تبیرہ اور ما من نبی اللہ وَلَا هُمْ جذیر کی امتی او کم آقا نبی صلی اللہ اللہ حضور نے فرما میرے ہر امتی ہر نبی کی نظیر میری امت میں مولی مطلب یہ کسی حباب اتنے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار سیابی کسی بن گئے دو لاکھ سید عبدالعزی صلی اللہ نے ہمارے نبی قیم کو یہ پیار دیا وہ دو لاکھ اتالیس ہزار شکلوں میں جاں آ کر اپنے غلاموں جاں وہ فرماتے ہیں کہ محمد بن احمد بلکی یمانی کا حال میں بلک سے چلے نیت یہ کی کہ میں بغداد میں جا کر حضور محمد کی زیارت سے مشرر ہو جا جب آپ کی مصر میں پہنچے تو نماز اثر ہو رہی تھی کون تھی نماز بولو نماز اثر نماز کتنی ہیں اور سب سے افضل کون تھی ہے بولو نماز اثر بجا کیا بغائی کری ہر آدمی یہ مدنہ قبر میں بھی جانا اللہ مات بہت موسیقی موسیقی